کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان یا گھر میں دو بہن بھائیوں کے درمیان کوئی لڑائی کو بچانے کے لیے فتنے کو روکنے کے لیے اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لیں تو اس کا بھی گناہ ہوگا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال کیا بلکہ دو مسلمانوں میں آپس میں لڑائی سے بچانے کے لیے یا ان میں صلح پیدا کرنے کے لیے تو جھوٹ بولنے کی تو اجازت ہے بلکہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ توریہ توریہ کرے تو بہت اچھا ہے لیکن توریہ نہیں کر پا رہا ہے لیکن ویسے جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جھوٹ اگر بول کے اور دونوں میں صلح صفائی کرا دیا لڑائی سے بچا لیا تو اس کا گناہ نہیں ہے اس کا گناہ نہیں ہے اس دوران میں اگر اسے قسم بھی کھائی کسی کو منانے کے لیے اللہ کی قسم بات یوں نہیں یوں ہیں تو وہ یمین لغو ہو جائے گی یمین لغو میں جائے گی یمین لغو جو ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا اس لئے بعض علماء یمین لغو کی definition وہ کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ان کو قسم سے میں نہیں ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے وہ ہر بات میں کہتا ہے اللہ قسم میں نہیں اللہ قسم اللہ قسم وہ ہر بات تو یہ یمینِ لغو ہوتی ایسی قسموں کا اعتبار نہیں ہوتا بعض مشایخ نہیں گیا تو لیکن یہ کہ یہ جو قسم جو مسلمانوں میں صلات صفائی کے لیے اس نے ادھر کی بات ادھر کی ادھر تطلی دی اور اس میں قسم کا عنوان پیش کرنا پڑ گیا تو اس میں جو ہے وہ یمینِ لغو ہوتی وہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ آپ دو مسلمانوں کی دلوں کو آپ نے جوڑا ہے تو ایسے جھوٹ کی تو خوش حریعت نے اجازت دی ہے اچھا ٹھیک ہے